میدے کی خرابی کی صورت میں تیز پتی کی چائے بنا کر پیں گے اس سے میدہ درست ہو جاتا ہے جو انسان کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھوئے گا اس پر رزق دروازے کھل جائیں گے کھانا کھانے سے پہلے جو شک ساتھ دھوتا ہے کھانا اسے خراب نہیں کرتا ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے صحت مند اور کالے چمکیلے بالوں کا راز کالے چنے کے آٹی کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں جو عورتیں تیزی کے ساتھ روٹی کھاتی ہیں تو جان لیں وہ بہت جلدباز ہیں اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کی جائے تو ڈپریشن کے مرچ سے بچا جا سکتا ہے دہی میں اسپغول کچھل کا ڈال کر پینے سے میدہ درست رہتا ہے یہ بڑھے لوگوں میں بھی طاقت بحال کرتی ہے ٹانگوں کے درد کو رکنے کے لیے نیم کی پتوں کے تیل سے مالش کریں ٹانگ درد امر بھر کے لیے ختم ہو جائے گا میدے کے درد کو رکنے کے لیے نیم کی پتے اُبال کر پانے پیں گھٹو نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے احتیاطا دروازے کی درد سے جھانکا اور جی دیکھ کر دل نے صدمے سے وہ تک آیا کہ امہ جان سامنے برامدے میں پلنگ پر تشریف فرما تھی حالانکہ اس وقت وہ دوپہر کی ہانڈی روٹی نمٹا کر آرام فرما رہی ہوتی تھی مگر آج سکون سے بیٹھی کیریاں چھیل رہی تھی غالبا اببا جان نے عام کی چٹنی کی فرمائش کی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کی اکابی نظروں سے بچ کر اپنے کمرے تک کیسے جائے سارا دن دوستوں کے ساتھ مٹرگشتی کرنے کے بعد آتے ہوئے بلو بھئیہ کی فرمائش پر ان کی مگیتر صاحبہ کے گھر سے ہو کر آیا تھا اور مگیتر صاحبہ نے حسب عادت ان کے لیے ایک بڑا سا گفٹ پیک تھما دیا تھا جبکہ امہ جان دوران مگ نے اس قسم کے تحفے تحائف کی تبادلے کے سخت خلاف تھی اب جب ان کے سامنے سے گزرتا تو وہ ضرور سپیکٹ کا پوسٹ مارٹم گرتن یا مگیتر صاحبہ نے خالی خولی تحفے پر اقتفاہ نہیں کیا ہوگا لازمان اندر سے مہکتا ہوا ایک محبت نامہ بھی برامند ہوتا اس لئے بلو بھئیہ کی مٹی پلید کروانے سے بہتر تھا کہ مطلعہ صاف ہونے کا انتظار کرتا رہے مگر آخر کب تک گھر سے باہر بھی یوں بے مقصد گھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا یہ سوچ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا شکر ہے کہ کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی دبے پاؤں اندر داخل ہوا امہ اپنے کام میں مگن تھے ڈیوڑی میں واشن مشین دھری تھی اسے دیکھ کر اس کے شاتر دماغ میں خیال آیا اس نے بے آواز ڈھکن اٹھایا اور گفٹ پیک اندر میلے پیروں میں دبا کر دوبارہ بند کر دی متنازد چیز ٹھکانے لگی تو اعتماد بھال ہوا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا سیہن میں داخل ہوا اسی وقت امہ نے سار اٹھا کر دیکھا السلام علیکم اممہ جان اس نے پورے جوش سے سلام کیا والیکم السلام اتنی دوپہر میں کہاں سے لور لور پھر کر آ رہے ہو اممہ نے کڑے تیوروں سے گھورا اممہ ہم سب ہی دوست مل کر آقب کی بیٹھک میں پڑھائی گرتے ہیں وہیں سے آ رہا ہو اس نے سب سے محفوظ عذر پیش کیا مگر ہاتھوں میں کوئی کلم کتاب تنظر نہیں آ رہی اممہ نے کسی تفشیشی افیسر کی طرح سر سپاؤں تک جائزہ لیا اوہو اممہ اتنا بھاری بھرکم تو بستہ ہوتا ہے کون روز لات کر لے جائے وہیں رکھ رہ جاتا ہوں یہ کہہ کر اس نے تیزی سے اپنے کمرے کا روح کیا گھنٹے بعد زبب ماکیریوں سے بھری پرات اٹھا کر کچھن میں چلی گئی تو وہ جلدی سے جا کر مشین سے پیکٹ نکال لیا اور اپنی اور بلو بھئیہ کی مشترک کا علماری میں چھپا دی ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا وہ ہزاروں بار تہائف ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچا چکا تھا مگر تابو پیکٹ اپنے بستے میں چھپا لیتا تھا اسی مقصد کے لیے تو بلو بھئیہ نے اس سے جہازی سائز بستہ خرید کر دیا تھا مگر آج کل گرمیوں کی چھوٹیاں چل رہی تھے اید الادھا قریب ہونے کی وجہ سے اٹیوشن اکیڈمی بھی بند تھی تو وہ دوستوں کے ساتھ موج مستی کر رہا تھا جب بلو بھئیہ کا پیغام موصول ہوتا تھا کہ وہ واپسی پر ان کی منگیتر سائبہ کے گھر سے ہوتا ہوا آئے وہ ان کے لیے کچھ بجوانہ چاہ رہی تھی خیر یہ مہم کمیابی سے ہم کنار ہوئی تو اس نے سکون کا سانس لیا رات کو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب دونوں بھائی کمرے میں آئے گھڑو نے جھٹ توفہ نکال کر بلو کی حوالے کیا جسے دیکھ کر بلو کے چہرہ خوشی سے اناری رنگ ہو گیا وہ نہایت الفت سے کھولنے لگتو گھڑو بھی اشتیاق سے قریب آ گیا عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہی برامت ہوتی تھیں جن میں لا محالہ گھڑو کو بھی حصہ ملنا تھا مثلا بھیسن کے لڈو گھر کی بنی برفی گھڑ کا برونڈا یا پھر نمکو وغیرہ مگر اس باہر کچھ خلاف توقع برامت ہوا مہندی کی پیکٹ رنگ برنگی بنہار اور ایک چمڑے کا بٹا جو گھنگرو اور موتیوں ستاروں سے مزہجن تھا اوہو شاید رانو آپی نے گلتی سے کوئی اور پیکٹ پکڑا دیا گھڑو بولا نہیں پگلے آیا اس نے اپنے بکری کے عید بھیجی ہے بلو دبے دبے جوش سے بولا ہاں کیا بکری کے عیدی گھڑو کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہاں یار بکری کے عیدی ہے جو دیکھ کر مہندی بکری کو لگائیں گے جرگین پھندے اس کے ٹانگوں کے ساتھ باندھیں گے اور یہ پٹا اس کے گلے میں ڈالنے کے لئے ہے رانو نے اپنے ہاتھوں سے موتی ستارے ٹانکیں ہیں ہمارے تو بکری کی سجاوٹ ہی نرالی ہوگی بلو کی تو خوشی دیدنی تھی گھڑو بھی اب سمجھ گار ان چیزوں کی قدر سے دیکھ رہا تھا صبح کا وقت تا اماں کھٹا کھٹ گرم گرم پراتھے اتار رہی تھی اببہ بلو اور گھڑو ان کے پاس ہی چوکیوں پر بیٹھ رہے لذیز دار ناشتے سے لطفندوز ہو رہے تھے وے بلو میں کہہ رہی ہوں شیدے قسائی سے کہہ دو کہ اس بار سب سے پہلے ہمارے ہاں آئے پچھلی بار اتنی دیر سے آیا تھا گوشت کارتے اور تقسیم کرتے کرتے شام ڈھل گئی تھی اماں نے پراتھا بلو کی پلیٹ میں منتقل کرتے ہوئے کہا اماں میں نے تو شیدے چچو کو ایک مہینے پہلے ہی کہہ دیا تھا پرسوں جب پھر یاد دہانی کروائی تو اپنی جیب سے اتنی لمبی لسٹ نکال کر دکھانے لگا کہ پہلے پانچ نمبر تو اس کے سسرالی رشتیداروں کی ہوتے ہیں چھٹا یا پھر ساتھویں شاید ہمارا ہو اچھا مو مانگی فیز ہم سے لے لیتا ہے اور لسٹ میں پہلا نمبر اپنے سسرالیوں کا رکھا ہوا ہے اس کا باغت نے اماں کس کر بھولی گوڑو کی ماں تو شیدے کی لسٹ کو چھوڑ اپنے لسٹ بنا کے کن کن گھروں میں قربانی نہیں ہے جہاں گوشت بھیجنا ہے پچھلی سال خالہوں کو بھول گئے تھے تو انہوں نے کتنا ہنگامہ برپا کی یہ تھا بڑے مشکل سے مانی تھے اببہ چائے کا گھونٹ برتے ہوئے بولے آپ کی تو سارے کی سارے رشتیدار ہی فسادی ہیں اما تو چولے سے نیچے پٹکتے ہوئے بولے عید الازاکی حسین صوبتی اببہ جان بلیو اور گڑو نے نہا دھو کر کلف لگے کرتے شلوار زب تن کی اور عید کی نماز کے لیے روانہ ہوئے بابا سائید اماں نے دھیر ساری گلاب نامون ڈال کر زردہ بنایا ہوئے تھا وہ کھا کر قربانی کی تیاری کرنے لگے بلیو بار بار نم آنکھوں سے بکری کی پوشت پر ہاتھ دھیر رہا تھا قربانی کی خوشی اپنی جگہ تھی مگر اتنے دن سے پال پوس رہا تھا تو جدائی کا خیال بے اداز کر رہا تھا گڑو نے رسی بالٹی ٹب اور چاکو چھوری وغیرہ اکٹھے کی خدا کا شکر کہ کساب بھی بروقت پہنچ گیا آج کے دن تو اس کے نقرے ہی ساتھ میں آسمان پر تھے جانوار زبھکی یا کھال اتاری تھوڑا بہت گوشت کاٹنے میں مدد کی اور تھے تگڑی سی رقم بھٹور کر یہ جا وہ جا اب وہ دنے مل کر گوشت کاٹنے لگے کام تقریبا ختم ہونے کی قریب تھا جب بلو کی سر کا درد نقابل برداشت ہو گیا اس نے کمرے میں آ کر سر درد کی کولی پھانکی اور تھوڑی دیر کے لیے سرحانے لیٹ گیا نجانے کب آنکھ لگ گئی جو پھر امہ کی پاٹ دار آواز سے ہی کھلی ویبلو اٹھ جا اب میں نے گوشت پیک کر دیا ہے جا کر رشتہ داروں میں بھانٹا ماں گوٹو کو بھیج دو نا اس نے منتی مندی آنکھیں کھول کر کہا گوٹو نے گوشت کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ زخمی کرا لیا تو ہی چلے جا جا شاباش امہ ایک بڑی سی ٹوکری سامنے پڑی میز پر رکھ کر باہر کی گئیں وہ دو چار انگرانیاں لے کر اٹھ بیٹھا ٹوکری میں جھانکا تو سفید رنگ کی شاپنگ بیک میں پیک تازہ تازگوی تکھائی دے رہا تھا امہ نے ہر شاپر پر رشتہ دار کا نام لکھ کر چٹنٹھی کر رکھی تھی وہ دل ہی دل میں ان کی انتظامی صلاحیت کی داد دیا بغیر نہ رہ سکا یوں ہی دو چار پیکر ٹولٹ پلٹ کر دیکھی تو وجیب سا احساس ہوا بلا وجہ کے وصف سے گو جھٹکنے کے لیے نیچے دب پیکر نکال کر جانچ پڑھتا لگی تو خدشے کی تصدیق ہو گئی بدلی سٹوکری پری گھسیٹی اور دوبارہ بٹ پر ڈھیر ہو گیا تھوڑی دیر بعد امہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے اس کا جنگ کتوں لیٹے دیکھ کر بولیں بلو تو اٹھا نہیں ابھی تک گوشت خراب ہو جائے گا جلدی کر اٹھ جاؤ امہ میں نہیں جا رہا وہ بوجہ اللہ آز پر بولا اس گوشت کو بانٹنے سے بہتر ہے کہ تو اسے بھی فریج میں رکھ لے سارا سال کھائیں گے ویویلو کیا آل فال بک رہا ہے کیا پہلے سارا فریج میں رکھ لیتے ہیں تقسیم نہیں کرتے امہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو وہ جو ٹھوس سے لیٹا تھا لفظ تقسیم پر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تقسیم امہ غیر منصفانہ تقسیم کہو وہ بھٹ پڑا امہ نہ سمجھی سی اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے ٹوکری سے دو پیکٹ نکالے اور ان کے سامنے لہراتے ہوئے بولا امہ یہ دیکھو یہ خالن کل سن مرمہ مریاز کے نام کی پیکٹ ہے جن کے ساتھ تمہارے مثالی تعلقات ہیں اس لیے گوشت بھی امدہ تم نے چھانٹ کر امدہ امدہ ڈالا ہے اس نے لفاغے کھول کر ان کو دکھائے اور جت چلیا کدر ممانی رکیہ کے نام کے دو پیکٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ تمہاری ان بن رہی ہے اس لیے گوشت بھی کتنا بیکار سار ڈالا ہوا ہے اس نے شاپر کا مو کھولا چھچڑے نمہ بھوٹی اور ہڈیوں کی درمیان پاؤ بھار ساف ستری بھوٹییں تھیں اس کا مقصد تو امہ کون کی غلطے کا احساس علانت تھا مگر وہ بجائے نادم ہونے کے بھڑک اٹھیں بس کر بلو آج تجھو مجھے انصاف کا سبق پڑھا رہا ہے کبھی تم نے ان رشتہ داروں کے روائیوں پر بغور کیے ہیں چاچل یاکت کی بیٹی کی شادی کے ماجرہ بھول گئے سارے خاندان کو تو اس نے بمہ اہل و ایال بلائے تھا مگر ہمارے ہاں صرف تمہارے اببہ کے نام دعوت نام آیا تھا وہ بھی فقط ولیمہ کا تمہارا اور گرڈوں کا کتنا منتہ شادی میں جانے کا دل محسوس کر رہ گئے تھے اور یہ جو مامی رکیہ ہے دھردلی اور ایار اپنے بھوتے کی پیدائش پر اپنے میکی والوں کو تو کلوں کلوں میں ٹھائی کے ڈبے بھیجے اور ہمارے ہاں صرف برفی کے تین ٹکڑے اور پھر اممہ بھلا بندلہ لینے کا یہ کونسی بریقہ ہے بلو نے اپنا سر لپیٹ لیا اممہ اس طرح تو قربانی جیسی سعادت حاصل ہونے والا سوا بھی ہاتھوں سے نکل جائے گا اممہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے ان رشتہ داروں نے بھی کچھ برا کیا ہوگا مگر برائی کے جواب برائی سے دینا بھی تو غلط ہے ہر شخص اپنے اپنے عمال کا جواب دے ہے پھر قربانی کا تو فلسفہ ہی یہ ہے کہ اللہ تک ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے جب دل میں ہی اتنی بھغاوت ہو تو پھر قربانی کا فائدہ ہی کیا وہ بول بول کر تھک گیا تو خاموش ہو گیا تھوڑی دیر تک دولوں کے درمین خاموچی رہی پھر اممہ بولی لہجہ پستے تھا پھر بتا تو کیا چاہتا ہے اچھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے وہ کچھ دیر تک سوچتی رہیں پھر دھیرے سے بولیں تو ٹھیک کہتا ہے بلو میں کوئی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی پیچھے قربانی کام بول سوا باتوں سے گواں جن پیکٹس پر تمہیں اتراز ہے میں وہ لے جاتی ہوں اور دوبارہ بنا لاتی ہوں یہ ہوئی نا اچھا اممہ والی بات بلو نے چہکتی آغاز میں کہا پھر ماں بیٹے کی نظریں ملیں تو دونوں کھل کھلا کر ہستی عورتیں اگر مٹاپی سے نجات چاہتی ہیں تو نہار مو پانی میں لیمون اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں ان کے جسم کی چربی پگھلنے لگ جائے گے دانت کا درد شروع ہو جائے تو دانت کی نیچے لونگ رکھ لو بہت جلد آرام ملے گا اگر کھانا کھاتے وقت روٹی کے لکمے کو اچھی طرح سے چبا کر کھایا جائے تو میدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے اور گیس سے بدگو نہیں آتے بیسن کی روٹی کھانے سے گمزور میدے کو طاقت ملتی ہے بکرے کی چربی مردانہ طاقت بڑھاتی ہے پودینے کی ڈنڈیوں کو چبایا کرو اس سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے دانتوں میں درد ہو یا دانت ٹوٹ گئے ہوں تو بکرے کی چربی قتل دانتوں پر لگا دو اس سے دانتوں کے درد سے نجات مل جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وزن جلد سے جلد کم ہو جائے تو چائے کافی یا دود میں چینی کم استعمال کریں یا چینی بلکل چھوڑ دیں نظرنے کرم جامن کی شربت پینے سے انسان چست ہو جاتا ہے اور پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے اگر آپ روزانہ دو سے تین عدد کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو گہری سانس لیا کریں اور ایک جگہ آرام سے لیٹ جایا کریں یا بیٹھ جایا کریں دانتوں کی چمک ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم کا مسواک استعمال کیا کرو اگر نہانے کے بعد ناک میں روگنے زیتون لگا دی جائے تو اس سے زکام اور الرجی نہیں ہوتی اور اگر رات کو ناف میں زیتون کے تیل کے چند کترے ڈال دی جائیں تو انسان بہت ساری بیماریوں سے پاک رہتا ہے انسانی جسم کا وہ واحد حصہ زبان ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے ہچکی کو بند کرنا ہے تو ایک لونگ پانی کے ساتھ کھالو خالی پیٹ سونے سے گریز کی یک کرو کیوں کہ اس سے عمر میں کمی آتی ہے جن خواتین کو لو بلڈ پریشر ہو وہ تو پہر کے وقت پستہ کھائیں بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا اور دماغ بھی مضبوط ہوگا دانتوں میں درد ہو تو وہ جوائن کو پانی میں ڈال کر کچھ دیر اُبال لیں اور اس پانی سے دن میں دو یا تین بار غرارے کریں نہانے سے پہلے بالوں میں الویرہ لگا لیں اس سے بال چند دنوں میں بڑھ جائیں گے پھٹکڑ کے پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے جو عورتیں روزانہ میتھی دانے کا استعمال کرتی ہیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں دھندلہ نظر آنے لگے وزن کم ہو جائے پیر اور ٹانگیں سوجنے لگ جائیں تو بھوک زیادہ لگنے لگے تو سمجھو کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے چند کترے شامل کر کے روزانہ پی لینے سے موٹاپہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے بچوں کے کان میں درد لگ جاتا ہو یا پی پاتی ہو تو روزانہ رات کو جب بچہ سو جائے تو ورکے گلاب کان میں ڈالیں اور کان کے آسپہ زیتون کے تیل کی مالش کریں مونگ پھلی کا استعمال اگر خواتین کریں تو ان کے لیے یہ موٹاپی کا باعث بن سکتا ہے خواتین میں خون کی کمی ہو تو انہیں چاہیے کہ ایک حجور کا استعمال زیادہ کریں چہل قدمی کی دوران چونگم چبانے سے دل کی دھڑکن کو بڑھنے سے رکنے اور کیلوریز کو جلانے میں مدد ملتی ہے نظرین اکرام جوانی واپس لانا چاہتے ہو تو روزانہ نہارموں سیب کجو سپیا کرو خوشک بالوں میں کنگہ کرنے سے گریز گیا کرو اس سے بال خراب ہو جاتے ہیں خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے شل جم کاٹ کر کھانے سے وزن میں خاصی کمیں آتی ہے مالٹے کچھل کا چبا لینے سے حازمہ ٹھیک رہتا ہے مالٹے اور لیمو کچھل کا سکھا کر پیس کر پکی بنا لیں اور روزانہ کھانا کھانے کے بعد ایک ایک چمچ کھا لیں کبھی میدہ خراب نہیں ہوگا نہارموں کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگنے سے آپ کا دماغ سارا دن فریش رہے گا کمزور لوگ اگر روزانہ دس دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلہ پن ختم ہو جائے گا انگور آنکھوں کے لیے بہترین ہے اور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا نظرین کرام کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا لی جائے تو ساٹھ گرام نمک پانی میں گھول کر پلائیں اس سے کہہ ہوگی جس کے نتیجے میں زہریلی چیز فوراں باہر آئے گی ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو پانچ وقت کی نماز ادا کیا کرو نظرین کرام نہار مونیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں یاد رکھیں جو ہی بچہ پیدا ہو تو پہلے گھنٹے کی اندر اندر نوزادہ بچے کو ماں کا دودھ لازمی پلائیں ایک وزرگ فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو نظرین کرام ابلتے ہوئے پانے کے اوپر چہرہ کر کے اس کی بھاپ لو اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گے اگر چہرہ بڑھا نظر آنے لگے تو خجور دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کر لو انیس سال کی نظر آنے لگو گے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر انڈے کی زردی لگا لی جائے تو چہرہ چند دن میں سفید ہو جائے گا اگر چہرے کی جل سخت ہو گئی ہو تو وہ بھی نرم و ملائم ہو جائے گی اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے دھوار کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح شام بریش لازمی کریں زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد اٹھنے لگتے ہیں اور گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں نہار مو دودھ کی ساتھ کھجور کھانے سے زیادہ آشت بہترین ہو جاتی ہے زیتون کی پتوں میں دہی ملا کر بالوں میں لگائیں بال گھنے اور کالے ہو جائیں گے سرکہ کو گرم کر کے کان میں ایک ایک کترہ ڈالا جائے تو کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور کیڑے مر جاتے ہیں جو لوگ سونے سے قبل واشروم سفارک نہ ہو ان لوگوں کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ایک چمچ ساگودانہ گرم دودھ میں ڈال کر ڈھانپ دیں اور پندرہ منٹ بعد چمچی ہلا کر پی لیں ہر قسم کا بخار اتر جائے گا پانی میر کی گلاب شامل کر کے پیلی یک رو چہرہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہے گا جوڑوں کی درد میں پیاز نچوڑ کر گرم کر کے مالش کریں درد سے راحت ملے گی جو مرد حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی جسم کی جلد لٹک جاتی ہے پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے رات کو سوتے وقت پاؤں کا تیل کے تیل سے مساج کر لیا کرو بہت ساری بیماریوں سے پاک رہو گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن ہمیشہ کنٹرول رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاعت کھایا کریں بچوں یا بڑوں کی آنٹوں میں کیڑے ہوں تو ان کو میٹھے بیر کھلائیں یا پھر میٹھے بیروں کو بیس کر اس کا پانی نکال لیں اور صبح شام استعمال کریں اگر پلیسٹک کے برتنوں میں ہلدی کے نشان پڑ جائیں تو ان نشانوں ختم کرنے کیلئے ان برتنوں کو بیسن سے دھو دو اس سے برتنوں کی نشان ختم ہو جائیں گے جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان میں زیادہ برداشت کی صلاحیت ہوتی ہے زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے زیادہ دودھ پینے سے بلغم جم جاتی ہے زیادہ مسالے کھانے سے میدہ خراب ہوتا ہے ایسی گزائیں جو آپ کی بدن کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، خجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر اور انڈا وغیرہ شامل ہیں پاؤں کی بل بیٹھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑھتا ہے اور نظر کمزور ہونے لگتی ہے روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو بیٹ کی چربی اور کمر کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی اگر کسی جگہ پر مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر چمچ گرم کر کے لگانے سے مچھر کے کاٹنے کا اثر غتم ہو جائے گا اور آپ کو خارج بھی نہیں ہوگی اگر آپ کو میں دھندلہ پانانے لگی تو نہار مسرمہ ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں لہسن کھانے سے کان قدر دور ہو جاتا ہے کسی بھی کھانے میں اس کو استعمال کیے جائے تو وہ کھانا ذائقیدار اور لذیزدار بنتا ہے دودھ میں جوکہ آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک کا جاتی ہے نہار مونیم گرم پانی میدے کو طاقت دیتا ہے دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوتی اور انسان سارا دن سستی سے بچہ رہتا ہے اگر میدے میں گرمی ہو یا میدہ خراب ہو تو سونف کا پانی پھیں اس سے میدے کی گرمی سے جان چھوٹ جائے گی جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہے اور دانیں نکلتے ہیں تو وہ لوگ آلو بخارے کا جوز بھی یک کریں پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا تل لگانے سے قدم اضافہ ہوتا ہے بادام پچاس گرام سونف پچاس گرام مصری پچاس گرام اور سفید مرچ پانچ گرام لے کر تمام چیزوں کو باریک پیس کر ایک ایک چائے والا چمچ صبح شام استعمال کریں نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی اگر آپ کو سوتے وقت خواب زیادہ آتے ہوں تو سمجھ لو آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا دائمی قبض کی پرابلم ہوتو انگریزی ادویات کو ترک کر دیں دیسی دوائیں کھائیں اور امرود کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جا پانی پھل کھانے سے دل کو اچھی صحت ملتی ہے اور چہرے پر تروتازگی رہتی ہے عاملہ کھانے سے جسم میں توانائی آتی ہے اور سانس کی بیماریوں کے لیے مفید ہے گیس بدحزمی کمزوری دبلہ پان ہوتو انگور کے باعث دانوں کا ناشتہ کیے کریں اس سے مہدے کے تمام امراض سے نجات ملے گی گیس بدحزمی کمزوری ختم ہو جائے گی حضرین کرام یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کے نہیں ہیں مختلف جگہ سے کٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تک کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ